مکان مالک قبضہ ہٹوانے کے بعد مکان مالک قبضہ ہٹوانے کے لئے پولس و آنے سمبندیت میں بھاگوں کے چکر کاٹ رہی ہیں ان دور کے ایمیجی تھانا شیطر کے ماملے میں مکان مالک کو اب جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں ماملہ نہرونگر کے ایک مکان کا ہے جہاں پہلے ماں پھر بیٹی سالوں سے پولس تھانا اور سی ایس پی ڈی آئی جی آفیس کے چکر لگا رہی ہے تاکہ انہیں خود کا مکان مل سکے پیڑیتا کے مطابق ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے پیڑیتا نیلوفر نے بتایا کہ قریب پندرہ سال سے ان کے مکان پر قرائدہ دوارہ کیے گئے قبضے کو لے کر وہ اور بیٹی نیائے کے بجے اب دردر بھٹکنے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں پیڑیتا نیلوفر نے کہا کہ ان کا مکان نہرونگر میں ہے جہاں کلاش تھاکر اس کے بھائی اور ماں کو قرائے پر رہنے کے لئے مکان دیا تھا لیکن بھروسے میں انہوں نے مکان پر قبضہ کر لیا اتنا ہی نہیں انہوں نے مکان کے فرضی دستفیز بھی تیار کروا لیا جس کی شکایت ایم آئی جی تھانے پر بھی کی گئی لیکن کوئی نیائے نہیں مل پایا پیڑیتا نے بتایا کیورس سی ایس پی اور ڈی آئی جی کارلائے بھی شکایت کر چکی ہیں لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا فیلحال نلوفر نے پولس پرشوسن سے مانگ کی ہے کہ انہیں نیائے دلاتے ہوئے مکان سے قبضہ ہٹانے میں پرشوسن ان کی سہائیتہ کریں ان دو سستی شرمہ کے ریپورٹ ہاں میں چیئے سٹی صرف کے ساتھ میں کہ کوئی سنوائی ہے کیوں وانجی کائرہ نے کیونی سنوائی ہو کری ہے ایس لیہ نہیں سنوائی ہے میں دو ساعت بارے داپوں میرے پاس آ رہے ہیں یہ نقلی شرمہ کے سالہ ہے ان کے بعد امیوں نے بتایا جی آئی بھی کچھ ہوا چکے میں جواسو بے چھوئے سواجانہ آپ کو چکا کندرس کرتے ہیں بار بار اس کو لے کر آتے ہیں وہ آتا ہے ایک ہنٹا بیٹا اور واپس چلی جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ میری مطلب نانا کا مکان ہے وہ نانا کا مکان ہونے کے بعد میری ممی کی بھی ڈیڑھ ہو چکی 3 سال ہو گئے میری ممی بھی 15 سال سے جوڑ رہی ہے یہ مکان مکان کا پر ہے نیرو نگر میں مکان ہے کلی نمبر 9 مکان نمبر 800 سکتا اب آپ تاسن پرساسن سے آپ کیا چاہتے ہو یہ چاہتے ہیں کہ سر ہمارے جل سے جل سے ہماروں نانا کا مکان ہمارے سکرک کریں گے کیونکہ سر وہ اپیر رہا ہے وہ تو کوئی جیستے دار میں نہیں لگتا اور وہ کراہی دار تھا سر آپ کا نام میرا نام میرا سر ملوکھر ماں نے سر اور جس نے مکان پر سکتے ہو اور میرا اور پکیرہ نے سر جس نے مکان میں کبچھا اس کا نام کیا اس کا کلاش تھاکور ہے ادھی تھاکور اور سلچنا یہ تینوں ماں بیٹھے رہتے ہیں ہمارے پکیرہ